اسلام علیکم بھائیو ہماری پی آئی اے کی فلائٹ پی کے سیون سکسی جو تھرزڈے کو روانہ ہونی تھی ٹیک آف کرنا تھا اس نے سات پچپن کا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا لیکن وہ بھی ایک گھنٹہ ہمیں جلدی بلایا گیا تاکہ ایک گھنٹہ پہلے کی گی فلائٹ پر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں دو گھنٹے فلائٹ میں بٹھایا گیا پورے دو گھنٹے اور فلائٹ نے ٹیک آف نہیں گیا اس کے بعد ہمیں پیسنجرز لاؤنج میں لے کے گئے وہاں تین گھنٹے ہمیں بٹھایا ویڈاوٹ کسی ریزن کے ہمیں کہا گیا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے انجنز میں اور جہاز جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کیا جا سکے گیا اس کے بعد ہمیں سات پچپن کے بعد چار بجے اس ہوتل میں لائے جاتا ہے جس کا نام ہے گرینڈ ساہا ہوتل اور ابھی تک ہم یہی پر موجود ہیں سیٹرڈے آج ہے اور نو بج کر پچاس منٹ ہو جگے ہیں اور ابھی تک ہمیں ہوتل دوسرا ہے دوسری جگہ بھی اس کو سٹیک کیا گیا ہے سب لوگ ہمیں ہوتل بھی ہوتل ہے وہ شہرے کے اوپر ہے ہم لوگوں کو ابھی جو سٹیک کیا جا رہا ہے یہ دوسرا ہوتل ہے اور ہمیں پی آئی کے سٹاف تک ایکسس بھی حاصل نہیں ہے کہ ہم نے ان سے جا کے رابطہ کرسکے ہیں ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد ایک لولی پوپ دیا جاتا ہے کہ تین گھنٹے بعد آپ کی فلائٹ آیا لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ائرپورٹ پہنچیں کسی طریقے تو وہاں پہ ائرپورٹ سٹاف بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں آپ کی یہاں پر جو ہے ابھی فلحال فلائٹ نہیں ہے فلائٹس جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہیں لیکن ہمیں نہیں لے کے جاری ہمیں اس کی ریزن نہیں پتا اور یہاں پر کافی ایسے بھائی ہیں جن کے کسی کی ڈیتھ ہو گئی کوئی اپنے دس دن کی چھٹی پہ تھا تین دن ان کے یہاں پر ویسٹ ہو گئے تو ہماری گزارش ہے حکومت سے کہ جلد جلد اس کا ایکشن لیا جائے اور ہمیں جو ہے سب فیملیز بچے سنگل مدرز بھی ہیں جو جاری ہیں جن کے پاس نہ کیش ہے نہ ان کے پاس کوئی دیکھ بال کرنے والا ہے تو ہماری گزارش ہے سب حکومت ہے پاکستان سے کہ اس کا فوراں ایکشن لیا جائے تاکہ ہماری مدد ہو سکے اور ہم فوراں پاکستان پونٹ سکے